الحمدللہ رب العالمين کہتا ہے کہ ایک عورت ستر سال عمر ہے لیکن بالوں کو کالا رنگ لگاتی ہے مقصد ستر سال کی عمر میں بھی اس کا فیشن کا شوق ابھی ختم نہیں ہوا اب قبر کے زمانی ہے کہ کالا رنگ لگانے کے زمانی ہے بہرحال اگر لگانا چاہے کالا نجاہد ہے کالا کے علاوہ اور کوئی رنگ لگا سکتا ہے مجھے یاد ہے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کے جو شیخ تھے نا وہ حضرت خلیفہ غلام احمد دین پوری تھے رحمت اللہ علیہ نے وہ بڑے لوگوں میں تھے اللہ والے بھی تھے اولیاء اللہ مسیح بھی تھے اور مجاہد بھی تھے کفار کے خلاف انگریزوں کے خلاف انہوں نے جہاد کیا بڑے لوگ تھے بھارات تو بھارت صاحب کہتے ہیں میرا حج پر آنے کا ارادہ تھا اور میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے میں نے سوچا اب نیت کر لی ہے تو چلو اللہ مسبب اللہ سباب ہے پہلے اپنے شیخ کے پاس جا کے دعا تو کروالوں اجازت بھی لے لوں وہ کہتے ہیں تحجد کے وقت ہمیں دین پر میں پہنچا دین پر جو ہے نا خان پر سے چھوٹا سائے کسب آئے فرماتی ہے میں وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ حضرت تو غسل کے لیے تشریف لے گئے ہیں حضرت کو ذکر اللہ کی اتنی حرارت تھی کہ اس زمانے میں جب پانی پر یعنی پٹڑی جب ہی ہوئی ہے حضرت مہاں بھائی ٹھنڈے پانی پر غسل کرتا اور مل مل کا خورتہ پہنچا ذکر اللہ جو ہے نا اس کے اندر بڑا کمال ہے فرماتے ہیں میں آیا تو حضرت کی ایک خچر تھا بگی بنی ہوئی تھی اس پر بیٹھے ہوئے تھے واپس آ رہے تھے میں نے شہر دیکھ لیا ابو خیر امد ہو میں نے کہا حاج کیسے آئے ہو میں نے کہا حضرت حاج پہ جا رہا ہوں میں نے کہا اجازت بھی لے لوں دعا بھی کرا لوں تو میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں یا ہائیں تو حضرت نے اپنی داڑی پکڑی داڑی پکڑی اور کہا کہ اللہ یہ سفید ہو گئی ہے اب اس کو کالا نہ کر رہا ہے مجھے شرم ہندہ نہ کر جیب سے شید ایک روپیہ یا کتنا تھا نکالا کہنا کہ خیر محمد اب تو میرے پاس یہی ہے یہی رکھ لو تو سفید بان تو شان ہے عزت ہے وقار ہے ہاں اگر کسی کو جوانی کی وجہ سے شادی کی وجہ سے جہاد کی وجہ سے ضرورت ہے تو چلو میں نہیں ملا لے کچھ ملا لے تو بارے صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ میں خان پور اسٹیکشن پہ آیا جماعت کی جماعت کے مسجد میں جماعت کا وقت ہو گیا ان نے مجھے آگے کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت محمد خیرم صاحب میں نے نماز پڑھائی نماز پڑھ کے ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت میں نے کہا کراچی جہاں ان نے کہا جی گاڑی میں ابھی دو گھنٹے ٹائم ہے اگر پندرہ بیس منٹ آپ درس دیتے ہیں بارے صاحب تو خیر وظیفہ تھا ویسے بھی درس دیتے تھے حضرت فرماتے میں نے درس دیا میں جنا وہاں اسٹیشن پہ آیا وہ مجھے ویٹنگ روم میں لے گیا بڑا دبردست اس نے نشتہ رکھا ہوا تھا ان نے کہا حضرت یہ آپ کی کراچی کی ٹکٹ ہے اور میں نے آپ کے لیے فرس کلاس میں ریزل کھرا دی اللہ کے پندے میں نے کہا ان نے کہا حضرت میں کوئی ہوں کہیں سے ہوں کچھ ہوں آپ کی خدمت میں اللہ مجھے اتنا حصہ ڈال دے وہ کہتے ہیں جناب ہم ساری زندگی فرسٹ میں نہیں بیٹھے تھے فرسٹ کلاس میں بیٹھ کے کراچی آ گئے کراچی اسٹیشن پہ اترا تو میں حیران پریشان کھڑا ہوں زندگی میں کراچی نہیں دیکھا تھا اور دیہات کے لوگ تو ویدے پریشان ہو جاتے تھے کہتے ہیں میں سوچ دے آپ کیا کروں کہاں جاؤں نہ کوئی گھار ہے نہ در ہے نہ ہوتل کے پیسے ہیں کہاں میں نہیں سوچا کہ کسی مسجد میں جاتا ہوں کسی مولوی کو ملوں گا اتنا تو کرے گا نا کہ مجھے مسجد میں ٹھہرا دے کہتے ہیں میں کھڑا تھا کہ ایک آدمی آیا اس نے آگے مجھے آدھ سے پکڑا کہا سلام علیکم انہیں کہاں آپ حضرت یہی کھڑے رہے ہیں میرے مہمان ہیں جن کو میں نے اسی ٹرین سے ریسیب کرنا ہے آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا ہے تھوڑی دیر کے بعد مہمانوں کے لئے ہے مجھے بھی لیا کہ چلے میرے سا آگے آدمی تو گاڑی ہیں شاڑی ہیں کھڑی تھی وہ مجھے گھر لیایا کھانا شاہر نہ کھلایا پوچھا ہی نہیں میں آپ کون ہیں کیوں ہیں میں نے بھی نہیں پوچھا کہ حضرت آپ کیوں مجھے لے آئے کہتے ہیں کہ شام کو مغرب کی نماز کا وقت آئے تو اس نے کہا کہ حضرت کو آپ مسافر ہیں ظوہر اثر کو تو میں نے تکلیف نہیں دیا مغرب تو آپ پڑھا سکتے ہیں بارس ساہم نے مغربی نماز پڑھا بارس سب اللہ نے آواز دیا تھا قرآن جب پڑھتے تھی تو جنیاں بلکل بعض لوگ تو وہ نماز میں گر جاتے اتنا اللہ نے آواز دیا نماز ختم ہوئی تو وہی صاحب کھڑے ہونے کا حضرت میں ہر بانی کر کے ادھا گھنٹہ درس دے دے کہہ دے میں نے درس دیا پھر عشاء کا وقت ہونے کا کہا یاری شاہ بھی ہم مولنا کے پیچھے پڑھیں گے دو رکات کھڑے ہو کے پڑھ لیں گے اور کیا ہو جائے گا میں نے ہی شاہ پڑھائی پھر وہ یہ گھر لے کے اور اس نے کہا جی میرا نام حاجی موسیٰ ہے یہ جو بیری جہاز چلتے ہیں شپنگ کمپنی ہے ایس میں میں آدھے کا حصے دار آپ نے کہا میں نے کہا حاج پہ اور نے کہا بس آپ کے حاج کا سرائد انتظام میرے ذمہ ہو گیا ان کا نام حاجی موسیٰ مجھے یاد یہی بتایا تھا ان بہت بڑی شپنگ کمپنی تھی کئی جہاز چلتے تھے وہ کہتے ہیں جی ان نے میرا جہاز کے فرس کلاس میں انظام کرایا سارے عملے کو ہدایت کی یہ میرے مہمان ہیں اور پیسے بھی ان کو دیئے کہ جب جدے اتریں ابھی نہ دیں انہیں لیں گے تو اس وقت ان کو پیسے بھی دے دیں اور واپسی پہ لے کے آنا ہے اور پھر مجھے میرے گھر میں پہنچا رہا ہے وہ کہتے ہیں الحمدللہ ہم نے حاج کیا حاج کر کے واپس گئے وہ جو جیب میں حضرت نے ایک روپیہ ڈالہ تھا اسی طرح پڑھا تھا یہ برکتیں ہوتی تھیں جناب اب تو اس میں فیشن کا فکر ہے اللہ پاک نے احمد فرمائے ہم نے تو اپنے ساتھ رضا کو دیکھا ہے وہی سادہ چادر سادہ کرتا پٹکا سر پہ پگڑی اور کوئی دیکھے تو کہے یہ ابھی کوئی جٹ ہے حل چلا کیا رہا ہے حضرت مولانا حبیب اللہ گمان نبی حضرت بارسہ مولانا خیرم صاحب علی عبدالغنی صاحب مولانا حسین علی صاحب وہاں بھچنے والے یہ بڑے لوگ تھے لیکن اتنا سادہ میں سوچی نہیں سکتا بارہالی یہ ستر سال کی شوق پورا کرے اپنا ہے ہے موسیقی